چندے اور بھیک کے ذریعے ملک کے معاشی حالات استوار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی اوپر خوش ہیں بہتر سال سے جو لوگ ہیں جو اس ریاست اور حکومت اور لوگوں سے پیسے لے کے کھا رہے ہیں جب وہ ایک دن کی سیلی ڈونیٹ کرتے ہیں تو بڑی بڑی خبریں لگواتے ہیں میاداد اسی ثقافت کی نمہندی کر رہے ہیں جہاں پر ایک نمبر عوام کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈائل کریں یہاں سے آپ کو ریاست پیسے دے گی اور دوسرا نمبر عوام کو دیا جاتا ہے کہ پلیز اس کو ڈائل کریں یہاں پر ریاست آپ سے پیسے مانگے گی پاکستان کی آن اور شان اور دنیا کرکٹ کا بہترین نام جس کا مد مقابل سپینرز یا فاس بولرز کو کھیلنے والا اپنے وقت میں نہیں تھا جاوید میاداد اب بھیک مانگ رہا ہے جو میں یہ پلین لے کے آج ہوں اور جو میں آپ لوگوں سے بھیک مانگنے جاتا ہوں وہ یہ یاد رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے خدا کے واضح اگر اپنے آخرت صحیح کرنی ہے تو یہ پیسہ تم دے سکتے ہو تو دے دو کیونکہ اس ملک کو لوٹا ہے ہر آدمی نے لوٹا ہے ہر دیئے چلا اب وہ بھول جائے اب میں ہمارے اوورسس پاکستانی اتنی محبت کرتے ہیں میرے سے پاکستان سے ان کی یا ماں باپ بھائی میں سب رہتے آنے والے آج میں پوری دنیا میں جتنے پاکستانی بھائی ہیں آج میں ان سے اپنی گھرائیوں سے میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں یہ بڑا ہی تکلیف دے جملہ ہے جس سے ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا اور جو ہم نے جعوید میاں داد کا کلپ سنایا ایک اتنا بڑا پلیئر جو گراؤن کے اندر جاتا تھا تو آپوزیشن تھر تھر کامتی تھی جس کے نام سے لوگ سیکھا کرتے تھے اور جس نے پاکستان کو بہترین عزت والے لمحات عطا کیے اب وہ بھیک مانگ رہا ہے اس سے بھی ذرا تکلیف دے عمل اور تکلیف دے جملہ یہ ہے جس کی بنیاد پر وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہمارا ایک ایسی چیز ہے اور وہ ہے ہمارا ایٹم بوم اور اگر آج ہم دوبارہ ای ایم ایف یا ان سے پیسہ مانگنے جائیں گے میرا جانتا خیال ہے انہوں نے ہمیں نیوکلئر پاور سے ختم کروا کے شرط مانیں گے ایک نیوکلئر پاور کا ایک کرکٹ لیجنڈ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ ریاست اور حکومت کے امور کو چلانے کے لیے اب اس کو پاکستانیوں سے بھیکیا چندہ یا چیریٹی مانگنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے پاکستان ایسے نکتے پر کیسے پہنچ گیا کہ جہاں پر اس کے بہترین نام جو اس کو عزت دلواتے رہے ہیں ماضی میں ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ بلکہ ببانگ دوھل یہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا انحراف ان کو نظر نہیں آتا ان اصولوں پر جن اصولوں پر عموماً ریاستیں کام کرتے ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں کیوں ایسا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی نیوکلئر ریاستیں موجود ہیں اور جتنی بھی اہم ترین ریاستیں موجود ہیں پاکستان ان میں سے ایک ہے وہاں پر ریاست کے نام پر بھیک مانگنا یا چندہ مانگنا اب عام ہو گیا ہے اس کی ایک تو آپ کو ماضی سے مثال مل جائے گی کسی زمانے میں کرز اتاروں مرک سواروں کی سکیم میاں محمد نواز شریف ان کی حکومت لے کر آئی اور اس فق بھی چند لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی کہ آپ ملک کے کرزوں کو جو ایک ٹیکنیکل اور فینانشل ایسیو ہے جس کے اندر ریاستی اور حکومتی امور بھی شامل ہیں جس کے اندر معیشت کا اوپر جانا اور نیچے آنا بھی شامل ہے جس کے اندر بہت ساری کمپلیکس فیصلہ سازی انوالو ہے اس کو آپ نے ایک عوامی نعرے میں تبدیل کر کے غلطی کی ہے لیکن اس وقت جی جسٹیفیکیشن دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ ملک کو سوارنے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ منسلک کرنا بڑا اہم ہے یہ خیال کبھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت بھی کہ لوگوں کی طرف سے چندے کی بنیاد پر پاکستان کے کرزے اتارے جائیں گے تو پھر مور لائکہ پولٹیکل سلوگن کہ لوگوں کو کسی طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے اور پھر لوگوں سے آپ جو چندہ وصول کریں ان کو یہ احساس ہو کہ پاکستان کو سوارنے کی اندر یا اس کا کرزے کو اتارنے کی اندر وہ معاونت کر رہے ہیں جس سے ایک احساس قومیت اور یگانگت بھی بڑھے گا اور لوگوں کی اپنی اسوسیشن بھی گہری ہوگی ملک اور ریاست کے ساتھ وہ معاملہ تو خیر ٹھپ ہو گیا اس کے بعد بڑے اور واقعات ہوئے زلزلہ آیا اس کے بعد سیلاب آئے اور لوگوں نے اپنی چیریٹی کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیئے اور ہر طرح کی چیریٹی کی اور جس سے یہ ایک تصور ڈیولپ ہو گیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کھل کے ڈونیشنز کیوں پر مصیبت آتی ہے لیکن پھر بھی یہ رضا کرانہ قسم کے ڈونیشنز تھے جو جذبہ ایمانی کی وجہ سے جو جذبہ پاکستانیت کی وجہ سے جذبہ انسانیت کی وجہ سے یا انفرادی عامال اور افکار کی صورت میں سامنے آئے تھے اس کے اندر کہیں ریاستی پولیسی انوالو نہیں تھی لیکن پھر میں جانے کیا ہوا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم ایک ہسپتال چندے سے بنا سکتے ہیں تو ہم ریاست کے دھانچے کو بھی چندے سے چلا سکتے ہیں تو اگر آپ فاسٹ فورڈ کریں تو ریاست اور حکومت کو چلانے کے لیے چندہ اور بھینک مانگنے کی جو روایت ہے اس کا باقاعدہ آپ کو آغاز یا نیکس لیول پہ جاتے ہوئی وہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گی پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنی اگریسیف میڈیا کیمپین کسی اور معاملے پر چلی ہو میرے خواہد میں پولیو جو بینل اقوامی طور پر فنڈڈ کیمپین بھی ہے اور ابھی بھی اس کے اندر پبلک کیمپین کے اندر بہت سارا پیسہ موجود ہے اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی بھی معاملے کی اوپر اتنی طویل اور اگریسیف کیمپین چلائی گئی ہو جس کے اندر پاکستان کی نہ صرف حکومت انوالو تھی بلکہ پاکستان کی ریاست کہ وہ ادارے جن کا اس معاملے کے ساتھ کوئی کام بنتا نہیں ہے وہ اس کو سپیر ہیڈ کر رہے تھے ساکر نصار ساتھ جو ہیں مشل اٹھائے ہوئے چندہ اکٹھے کرنے کی مشل اٹھائے ہوئے دنیا بھر سے پاکستانیوں کے سامنے دامن پھیلانے کی کہ ہم نے ایک ڈیم بنانا ہے بہت سارے ایسے دوست ممالک کے سفرہ جن میں سے چل ایک سے ہماری بات ہوئی انہوں میں بتایا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی ریاست ہے اور ہم اپنے ہم منصبوں کو بتاتے ہیں پاکستان کے اندر کہ یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے لیکن کسی کے کام پر جو نہیں رہی گی تو تصویریں کھچبائی گئیں اس چندے کے لیے اور بتایا گیا کہ اس کے ذریعے ہم پاکستان کو بڑا قوی بنا سکتے ہیں اور ایک ایسا ڈیم جس کی لاغت بنانے کی ڈالر ٹرمز کے اندر بلینز اس کے اندر انوالتے چندے کے ذریعے ہم نے بنانے کی کوشش کی گئی وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ساکب نصار صاحب آپ کو نظر نہیں آتے ہیں کئی پہ وہ چہرہ نہیں کراتے ہیں وہ محدود حلقوں کے اندر چھپ کے پھرتے ہیں کرونا وائرس کے اندر ان کی جو شخصیت ہے وہ مزید دب کے رہ گئی ہے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ تو بڑے بہران کو سنبھالنے والے ٹارزن ہیں وہ جب ریٹائر ہوں گے تو اپنی عدالتی ذمہ داریوں سے نبردازمان ہونے کے بعد ایک بہت بڑے سوشل ویلفیر کے نام کے طور پر سامنے آئے گا مکمل طور پر وہ فارغ ہو گیا ساتھی وہ ڈیم فنڈ بھی فارغ ہو گیا جس میں جو پیسے آئے تھے اب اس کو انویسٹ کر کے اس کی اوپر انٹرسٹ ہم طلب کر رہے ہیں اور وہ بالکل ایک ننی منی سے اماؤنٹ تھی لیکن وہ پہلی مرتبہ تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ریاست کے ادارے اور ان کے سربراہان کشکول لے کر ریاست کے بڑے منصوبوں کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہوئے نظر آئے یہ وہی منٹیلٹی ہے جو بالکل تفریق نہیں کرتی ہے کہ آپ نے چیرٹی کے ذریعے کوئی آرٹ کلب کھولنا ہے کوئی سپورٹس کلب رن کرنا ہے کوئی ہاسپٹل رن کرنا ہے کوئی انجیو چلانی ہے اور ریاست چلانا ہے یعنی آپ نے ریاست کو چلانے اور ہاسپٹل کو چلانے یا سپورٹس کلب چلانے یا آرٹ کلب کو چلانے کے معاملات کو مکمل طور پر گود مٹ کر دی ہے آپ مکمل طور پر نا آشنا ہوں گے ریاستی امور سے کہ آپ یہ کام کریں لیکن کیا کریں اس وقت ڈیم فنڈ کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے کنٹیبیوٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا ہمارا خیال تھا کہ اس کے بعد شاید ریاست کے اداروں کے سربراہان کو عقل اور سمجھ آ جائے گی کہ ریاستی امور جو ہیں ان کو آپ کھیل تھٹھا نہیں بنا سکتے ہیں ان کو آپ انجیوز کے کام کے ساتھ گرڈمنٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ نہیں ہوا جب جو ہی کرونا وائرس کا حملہ ہوا تو ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان نے پھر سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ایک ایسے وقت میں جب بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر بدترین افتاد آئی ہوئی ہے جب ان کی نوکریاں پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں پاکستانی شہری ان سے زیادہ تعداد میں جا رہی ہیں جب ان کو پتا نہیں ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر ان کا سٹیٹس وہاں پہ کیا ہوگا جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک میں واپس بھیج رہے ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے اندر امیٹنسز بھیجا کرتے تھے اس وقت ریاست نے اپنا کشکول نکالا اور ریاستی اور حکومتی نیول کی اوپر نکالا یہ کوئی وولنٹیر کام یہ نہیں کیا اور میڈیا کو ساتھ ملایا کیونکہ میڈیا تو ساتھ سلام کرنے پر مکمل طور پر راضی ہوتا ہے تو پھر آپ نے ٹرانسلیشن شروع کر دی اس چندے کے لیے چندہ آپ نے مانگنا شروع کر دیا پھر آپ نے ایک بقاعدہ اکاؤنٹ بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چیک لینا اس چندے کے لیے اور چیک دینا دونوں ذاتی تشہیر کی بنیاد بنی تو ایک کلچر مکمل طور پر آپ کو ایک اُبھرتا ہوا نظر آیا پاکستان کے اندر جس میں پاکستان کے ظاہرن سنجیدہ لوگ پاکستان کے اندر ظاہرن بہت طاقت رکھنے والے لوگ پاکستان کے اندر ظاہرن ہر مسئلے کا حل اپنی جیب میں رکھنے والے لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر چندہ ڈالیں گے تو کورونا وارس کے ساتھ جو مسئلے ہمارے سامنے آئے ہیں معاشی طور پر ان کو ہم حل کر پائیں گے ابھی تک خیر اس فنڈ کے اندر کتنے پیسے آئے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے اوپر کوئی شفافیت موجود نہیں ہے اندر چلی گئی ہو جب دنیا بھر کے اندر جو انیمپلائمنٹ ریٹس ہیں وہ چودہ امریکہ جیسے ملک میں چودہ فیصد ہیں یا برطانیہ جیسے ملک میں جی یوت کا انیمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ اکاون فیصد ہے یا پاکستان کے اندر اپنے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھے سات کروڑ کے قریب غریب جو ہیں وہ اس کے اندر ڈوب جائیں گے کرونا کی وجہ سے جو افتاد آئی ہے اس وقت ہم چندے اور بھیک کے ذریعے ملک کے معاشی حالات استوار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر خوش ہیں یہ وہ محول ہے جس کے اندر جعوید میاداد کی طرف سے یہ اپیل جاری کی گئی ہے اس میں جعوید میاداد کو آپ مورد ارزام نہیں ٹھہرا سکتے جعوید میاداد اس کلچر کی نمائندی کر رہے ہیں جس کو پچھلے چار پانچ سال سے ریاست نے بقاعدہ نرچر کیا ہے جس کے ذریعے آپ بہتر سال سے جو لوگ ہیں جو اس ریاست اور حکومت اور لوگوں سے پیسے لے کے کھا رہے ہیں جب وہ ایک دن کی سیلی ڈونیٹ کرتے ہیں تو بڑی بڑی خبریں لگواتے ہیں یہ وہ کلچر ہے جس کے اندر ہم نے یہ خیال گہرہ کر دیا ہے کہ پاکستان جیسے عظیم ملک کو ایک نیوکلئر طاقت کو اور اتنے بڑے آبادی والے ملک کو اتنے بڑے رکبے اور پھیلاو والے ملک کو اور اتنے کمپلیکس ملک کو واقعتا ہم چندہ لے کر چلا سکتے ہیں یہ وہی منٹیلٹی ہے جو ہمیں یہ بتایا کرتی تھی کہ کرپشن کا اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے دیکھئے سلزر لینڈ سے ہم اتنا پیسہ لے کے آئیں گے دیکھئے یہ سو کروڑ ڈالر سو ارب ڈالر ادھر سے آئیں گے سو ارب ڈالر ادھر سے آئیں گے جب ہمارے پاس دو سو ارب ڈالر ہو جائیں گے تو سو ارب ڈالر ہم اس کے موہ پر ماریں گے سو ارب ڈالر ہم اس کے موہ کیوں پر ماریں گے اور بڑے اہم لوگ جو ہیں جو آج کل افلاتون بنے ہوئے ہیں وہ میں بتایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر سے ہر سال دس ارب ڈالر کے قریب جو رقم ہے وہ کرپشن کی مد میں جاتی ہے یہ وہی افلاتون ہے جو کرپشن کے پیسے کے خیالی پلاو پکاتے رہے اس کو واپس لے کے آئیں گے یہ وہی افلاتون ہے جو ہمیں بتاتے رہے کہ جگہ سے ہمیں پیسے ملے ہیں جہاں سے پانچ بیلن ڈالر پڑے ہوئے ہیں یہ وہی افلاتون ہیں یہ وہی ارستون ہیں جو ریاستی امور کو جن نے ریڈیوس کر دیا ہے چندہ مانگنے کی اوپر تو میاداد کو ہمیں موردی الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے میاداد وہی کام کر رہے ہیں جو اس ملک کے ریاست کے بڑے کر رہے ہیں میاداد وہی کام کر رہے ہیں جو اس ملک کا پرائم نسٹر کر رہا ہے میاداد اسی ثقافت کی نمہندی کر رہے ہیں جہاں پر ایک نمبر عوام کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈائل کریں یہاں سے آپ کو ریاست پیسے دے گی اور دوسرا نمبر عوام کو دیا جاتا ہے کہ پلیز اس کو ڈائل کریں یہاں پر ریاست آپ سے پیسے مانگے گی